ناظرین اس وقت ہم تھانا بولانی میں موجود ہیں اور یہاں پر وہ درندہ وہ حیوان وہ صفاق ملزم موجود ہیں جس نے یہ حیوانی اٹھائی اسی سے بات کرتے گیا نانبی تمہارا سائن آبر کرنٹ پیر سائن آبر کرنٹ پیر کرنٹ کون سا کرنٹ جو بجلی کو لگاتے ہیں اچھا تمہارے اس پات کا نام سفین جی سرکر پیر سرکر پیر اچھا کتنی عمر ہے تمہاری ساٹھ سال ساٹھ سال کتنے عرصے سے کر رہے ہو پیری مریدی یہ تقریبا ہے ساتھ سال وہ جو ہے ساتھ سال کون سے پہلے پہلے کیا کیا پہلے ساتھ سال کون سے بیش میں چھوڑ دی دی نہیں اچھا تو پہلے ساتھ سال بعد کے تین سال یہ سمجھ نہیں آئی مجھے بات ساتھ سال نو سال اچھا نو سال ہو گیا کل نو سال ہو گیا اچھا جو استاد محترم تھے انہیں یقینا کافی کچھ سکھایا ہوگا کیا کیا سکھایا تھا یہ ایک رام ساید ہے کیا یہ جنپڑی ہے کونسی کالی چمڑی بس بڑی آنسافی امیرہ حمزاد آدھر ہو اگر ناویاتے یومل قیامت آل دین تیرا گریب آنا اچھا حمزاد کا نے پتھ سائے کیا اچھا پتھے حمزاد کیا ہوتا ہے ابھی دیکھا ہے یہ ہے سائے اچھا سائے کو کہتے ہیں صحیح اچھا یہ جو بھی پڑا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جسے چیدر بیجیں گے یہ کام کارا ہے کہ نظر نہیں اچھا کہنے سے چلا گئے گا ہاں یہ اس کا چلا ہوتا ہے جو الفاظ بولے ہیں اس کے مطابق تو مجھے مطلب نہیں لگتا کہ اس کو کہا ہے کہ جو چلے جو اور کام کارا ہو یہ نظر نہیں آئے گا اچھا یہ ہے جب اس کا چلا کاٹھے گے اچھا یہ جائے گا چلا کیسے کارتے ہیں چلا کے کتا لیے تن پہ سا ہے تین پہ کی دن تھے کارتا ہے ابھی چا کارتا ہے بیٹ بیٹ کے کیا کرنا ہے اس کا پڑھناے ہوتا ہے اس کا دارہ درکھنے ہوتا ہے اچھا کتنی ب получить ایک تسبیح پڑھنے ہوتا ہے کتنے دن اکی دن ٹی دن چلا کارا کرنا ہے بیٹھ کے آگر یہاں دیگا جلالے اچھا دیا جلالے اگر بچے لگا لے اگر بچے لگا لے کس وقت کٹتے تھے رات کو رات کو کس وقت لیکن 10 بجے کس وقت کٹا ہے چلال کتنا عرصہ پہلے میں نے یہ میں نے پہلے کٹا تھا نہیں میں نے کٹا تھا کٹا تھا مگر میں بیج میں چھوڑ دی گیا یہ امزاد میرا ختم ہو گیا اچھا پھر آگیا نہیں پھر تو میں نے کٹے نہیں نشکا اچھا تو پہ پیری مریدی کی پھرکی جب دوبارہ ہم تراب نہیں جا تو بس کر لے کیسے 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 کر لے یہ نیب بس کلام آتے جب کلام آنا پڑھنا آتے اچھا کلام آتے ہیں نہیں ہے جب کچھ پڑھنا اچھا پڑھتے ہو کافی کچھ پڑھتے ہو قرآن پاک پڑھے ہو کلمے이었ا کلمے کتنے آتے ہیں کلمے دا تکر کرنا کتنے آتے ہیں کلمہ ایک آتا ہے ایک آتا ہے اچھا آئیت الکرسی نہیں نہیں آتی دعا قنود نہیں ایمان کی صفات نہیں آتی اچھا ٹھیک چھے کلمیں پورے نہیں آتے اچھا سورہ ونناس سور اخلاص چارو قل نہیں آتی تو آتا کیا آغل بنانا لوگوں کو اس کا مطلب کیا نماز کنا دو نماز کرکات نہیں پوچھی بھائی نماز پوچھی اچھا کرو کرو اچھا ٹائم نہیں ہے ہاں سناو اچھا نماز آتی نہیں بھول گئی کلمیں پانچ مزید آتے نہیں دعا قنود آتی نہیں سور اخلاص آتی نہیں سور ونناس آتی نہیں نماز کیسے بڑھتے ہو بھائی اور کس چیز کی پیری مریدی کرتے ہو اچھا مجھے سب کو چھوڑا مجھے یہ بتاؤ کہ نماز کی رکعات کتنی ہیں خجر کی کتنی ہے چار زہر کی زہر کی بھی دار چار ہے چار کیسے کیسے ہیں دو سنتا دو نفل زہر ہوگی پوری اثر کی کتنی ہے شام کے بٹر ہی نا خالی بٹر ہے نا نفل بھی آنے کتنے اس میں تین بٹر ہے تے میرا دو نفل ہے اثر میں مغرب میں کیا ہے مغرب میں جس تارہ رکعات آنے ہیں بوقوف انسان اور جاہل انسان تم پی رہو ہے تو میں تو یہ نہیں بتا کہ کس نماز کی کتنی رکعات ہیں اثر کی آٹھ ہوتی ہیں مغرب کی ساتھ ہوتی ہیں اور عشا کی سترا ہوتی ہیں یہ جتنی بھی ورکعات میں بتا رہی ہو یہ موقدہ غیر موقدہ میں تمام گن کے بتا رہی ہو تو تمہیں تو یہ نہیں نہیں بتا پکو為什麼 موقدہ غیر موقدہ کیا ہوگا تو میں تو یہ بھی نہیں بتا ہوگا پتے نہیں پتے سویر اور کبیرہ کنہا کبھی نہیں پتا ہوگا ایرد پتا ہے کیا ہوتا ہے سویر اور کبیرہ کنہا اچھا 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 ٹھیک ابھی تک کتنی عورتوں کو خوز کا نشانہ بنایا اے اے سات شہ سات سو چھہ سو چھہ سو چھہ چھہ سات سو عورتوں کو کس سرے سے برقلاتے تھے جی کیسے برقلاتے تھے ہر بار پر جی جی کر رہے ہیں سمجھ جی مجھے ہاں کیسے برقلاتے تھے بات آئی گھل نہیں کیسے کیا کہتے تھے انہوں نے یہ کہتے تھے ہاں ہاں یہ کہتے تھے کیا وہ دوائیہ دیتا تھا کس چیز کی دوائی یہ اولاد ہوں کی اچھا اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد باتی پیرتا تھا باتی پیرتے تھے باتی کس طرح سے ان پیرتے تھے کیا تھے وہ جس پر مارتا تھا ٹھیک ملتی میمبر بھیجے جی کوئی در زرہ ہاں باتاو اچھا اچھا اس طرح پورے جسم بے ہاتھ سے ایرتے تھے ہاں کتنے دیر اس طرح کا پروسس کرتے تھے یہ بات پندرہ بیس پندرہ بیس منٹ ایسے کرتے تھے اس کے بعد باتی مارڈا تھا اچھا پھر دوائی دینڈا تھا اچھا ٹھیک ہے پھر زیادتی بھی کردہ تھا اچھا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے دس پندرہ دار کیا دینڈا تھا کس چس کا یہ دوائی کا اولاد کا اچھا کتنی بی بیوں کے ساتھ ابھی تک زیادتی کیا ہے چھ سات سو چھ سات سو بی بیوں کے ساتھ علینا اور عریبہ کے ساتھ کیا کیا تھا زیادتی کیا کس کے ساتھ بچوں کے ساتھ کون کونسی بچیاں یہ جو نینہ تیجی علینا اور عریبہ پتہ ہے کہ علینا بیمار تھی نہیں پتہ ہے اس کی کتنی تھی عمر پندرہ سال آج علینا تھی تمہاری آنکھیں بند ہیں یا ہواس کڑی بھی تھی نظر کچھ نہیں آتا دس سال کی بچی ہے وہ چھوٹی دس سال کی چھوٹی دس سال کی علینا کیا اور عریبہ عریبہ چھوڑا پندرہ سال اچھا پتہ ہوا میں کتنی بار کیا علینا کے ساتھ دو بار اور عریبہ کے ساتھ دو بار موسیقی دو بار اس کی ساتھ دو بار سکر پہ ان کو کیسے منیاکیا کے درنی لے کہ وہاں جاں کے بتا دیں کی سب کو م على چیز کچھ گے م اور bungہ تک hm make جاڈا خاپر کیسے مہ Those سینہ کس پر آسوتا مére یہ طرور دراتے تھے اور پھر وہ باہر جائے کے مون ہی کھولتی تھے پھر علیبہ نے والدہ کو بتایا اس دن اور پھر یہ سب اپلیکیشن آئی اور ان تھانے میں اندر ہو کتنے پیسے کس کے سوارف سے کھائیں اے اجھے تھے اجھے تین اوٹھاں تین اوٹھاں تھے کون کونسی اوٹھاں تھے نہاں تینے منام دو مٹے اچھا باقی تمام پیچھے جو چھے ساتھو تھی ان میں سے بھی گائے بگائے سب سے پیسے کھائے میں ہیں دے پیسے دلیتا تھانے کے ساتھ اچھا پیسے سب سے لیتے تھے شرمندگی ہو رہی ہے میرے بیٹی کو کچھ بھی نہیں آیا کچھ بھی نہیں آیا کچھ بھی نہیں آیا پیشہ سے عمر کتنی ہے تمہاری ساٹھ سال ساٹھ سال ساٹھ سال کی عمر میں تم نے دس سال کی بچی جو تمہاری پوتیوں جتنی ہیں اس کی زندگی برباد کر دی اچھا تمہارے مرید کس کس شہر میں تھے جی ساٹھ سال کی تینہ تھے ساٹھ سال کی سرائے آدمگیر یعنی ڈسٹر گجرات تمام بڑے شہروں میں جاتے رہتے ہو گاہ کیسے بندے تھے تمہارے بی بی ایل پیسے دندہ سی تو بندے نمی وہ آگے سے لے کے آتی تھی گاہ کتنے پیسے دیتے تھے یہ داس دار پانچ دیتا تھا اچھا موقفت کہتا گری رکھتی ہوئی جس چہر کا جتنا بڑا گاہ جس چہر کا گریب آگے اچھا بڑا شاتر ہو گئی جتنی عورتوں کی زندگی برباد کی جتنی معصوم بچوں کی زندگی برباد کی ان کی زندگی برباد کی ان کی زندگیوں سے کھیلے ہو کس سے مانگ رہا ہو بچیاں سے جن 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 جاتے کی تھی جن جن سے زیادتے کی ناظرین یہ وہ صفاد کرنٹ پیر ساٹھ سالہ آدمی جس نے کئی زندگی مفلوچ کرتے ہیں وہ شخص جس کو شاید اندازہ بھی نہیں ہے کہ اس نے کتنے خاندانوں میں کھلبلی مچا دی ہے وہ معصوم بچیاں جو شاید آج کسی کو بھی مو دکھانے کے لائق نہیں وہ دس سالہ لینہ جو گردوں کے مرض میں تو مبتلا ہے اگر اس کی زندگی اللہ پاک نے رکھی بھی ہوئی تو شاید جو عذاب اس نے اس کو زندگی بھرکہ دے دیا ہے وہ جیتے جی ہی مر جائے وہ ایک زندہ لاش بن کے رہ جائے اور بھی ایسی کئی سینکڑوں خواتین جو اپنی عزتیں لٹا چکی ہیں کوئی اولاد کے لالچ میں تو نہ جانے کوئی کس غرض میں گھروں سے پریشان لاچار اس کے چنگل میں فس گئے ہمارا دین بہت وسیع ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ رسی ہے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو لیکن ہم شاید اس پاک کتاب سے اتنا دور ہو گئے کہ ہم نے نہ اس رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھا نہ ہم اس کے دین پر چل سکے اور ہم شاید اپنے مسائب میں اولچکے ایسے لوگ جو ہماری عصتوں سے بھی کھیلنے سے باز نہ آئے ہم ان کے پیچھے چل پڑے ہماری پروگرام میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر اس دیکھنے والے اوئر کو سبق سکھا سکیں جو کہیں نہ کہیں کسی چنگل میں فس رہا ہو ہم ہر ان ماں باپ کو عویر کر سکیں جو شاید بیٹیوں کے ماں باپ ہیں ہم ہر اس شخص کو سمجھا سکیں جو کئی لوگوں کی زندگی اجا رہا ہے بلکہ کئی خاندانوں سے کھیل رہا ہے اور ہم قانون کی بالا دستی کے لئے آواز اٹھا سکیں ہم ان سوئے ہوئے حکمرانوں کو جگا سکیں جو مقاننہ سازی میں تو بیٹھتے ہیں جو الیکشنز کے دنوں میں سامنے تو آتے ہیں لیکن اس کے بعد ان کے ملک میں کیا ہوتا ہے شاید ان کو اندازہ نہیں ہوتا ہم ہر اس دہلیز تک اپنی آواز پہنچاتے ہیں جہاں شاید لوگ سو چکے ہیں ان کے کانوں پر جون تک نہیں رہ رہی اور ان کے ماں تحت عوام مر رہے ہیں شاید آج کے اس پروگرام سے سیکھ اس کو ملے گی لیکن سبق سب کو ملے گا آج کے اس اپیسوڈ سے مجھے نیلا نکا کوئی اجازت دیجئے اگلے اپیسوڈ میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ نے خواہد